کہ صحابہ نے کیا نعوذ باللہ ان میں سے کسی کا کردار صاحب نہیں تھا تابہ تمہارا تو تواف کرے آدھی کلندری رابعہ پسری کا تواف کرے اے دنیا شرک میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دو جب محمد کریم چودہ سو صحابہ کو لے کر عمرے کی غرصے آئے تھے اور ہدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا تھا اور آپ اپنے سفیروں کو بھیج رہے تھے سیدنا عثمان کو بھی بھیجا تھا عثمان جاؤ اہل مکہ سے کہو ہم جنگی نیت سے نہیں آئے ہم تو بیت اللہ کا تواف کرنے کے لئے آئے ہیں کفار مکہ نے کہا تھا قریشیوں نے کہا تھا عثمان توجہ اجازت ہے تُو جا کر بیت اللہ کا تواف کر سکتا ہے اور سیدنا عثمان نے کہا تھا اللہ کی قسم میں اس وقت تک بیت اللہ کا تواف نہیں کروں گا جب تک محمد میرے ساتھ نہیں ہوں گے صل اللہ علیہ وسلم رابعہ بسری کے لئے تو یہ کعبہ گیا اس قوال کے لئے تو کعبہ آیا کعبہ نے اس کا تواف کیا محمد علیہ السلام کے تواف کے لئے کعبہ کیوں نہیں آیا چلا محمد علیہ السلام کچھ کلومیٹر دور تھے نا ہدیبیہ کے مقام پہ تھے یہ تو عثمان مکہ کے اندر موجود تھے اور ان سے بڑھ کر کردار کس کا صاف ہوگا جس کو رسول کریم نے بے بہا مرتبہ کہا تھا اور ایک مرتبہ تو یہاں تک کہا تھا قد قد یا عثمان ماذر عثمان معمیل بعد اليوم قد اس قابے نے آ کر اس عثمان کا تواف کیوں نہیں کیا کہ عثمان انکار کر رہے ہیں میں اپنے نبی کے بغیر تواف نہیں کروں گا تو قابہ خود ہی تواف کر لیتا کہ تُو میرا نہ کر میں تیرا کر رہا ہوں درجہ بلند ہو گیا قوال کہتا ہے میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے ہاں وہ گھومنے آتے ہیں انتظار میں ہوتے اللہ کا کب اجازت ملے تو اسی پر کوڑے برسائیں اللہ کی آئد آپ کے میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے تو خبر تجھے بی بی زی والوں نے دی گیا میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے سابر میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن کسی نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے آنکھ والا ہی دیکھے تیرا خلوہ میرے ساتھ اب یہ بتاؤ جب کسی نے دیکھے بھی نہیں تو کیا قرآن میں خبر ہے کہ صابر پیہ کے میلے میں فرشتے آتے ہیں قرآن میں اس کی خبر رسول کریم نے بھی اس کی خبر نہیں دی دو ہی ہمارے پاس ایسے ہیں جو غیب کی خبر یا اللہ کا قرآن یا اللہ اپنے رسول کے ذریعے وحی کر کے بتاتا ہے تیسرا ذریعہ تو نہیں اب دنیا میں تم کہتے ہو تو کسی نے دیکھا بھی نہیں پھر یہ خبر کہاں سے ملی وہ کہتے ہیں جی معرفت کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آسکتی آپ نے دیکھا وہ اکثر عید ملاد پہ بڑی خوبصورت کرسی سجیوی ہوتی ہے میڈیا پاکستان میں جب ملاد کا جشن ہوتا ہے تو کرسی بڑی پیاری خوبصورت بنا کے خالی پڑی رہتی ہے کسی سے پوچھو بھائی یہ کرسی کیوں ہے کہ آپ کو نہیں پتا یہاں اللہ کے رسول نے آ کر بیٹھنا ہے یہ ان کے لیے سجی ہے وہ ایک ہمارا جیسا کوئی گیاوہ تھا اس نے کہا سر یہ کرسی کیوں سے جیوی کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور پھر وہ درود پڑھتے ہیں آگے آگے تاج والے کہا اچھا جب آئیں تو ذرا مجھے بھی دکھا دینا میں بھی دیکھوں گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابی کا شرف پالوں گا کہا نہیں تو وہابی گستاخ ہے تیری آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میری آنکھ بڑی گستاخ ہے میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا میرا ہاتھ لگوا دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے صابر وہ پاکستان کا ایک جھوٹا نبی قضاب گوھر شاہی اس نے بھی کہا تھا کہ وہ کتاب میرے پاس اس کی موجود ہے کہ میری شبی دو جگہ پہ میرا چہرہ دو جگہ پہ آ چکا ہے چاند میں بھی آ چکا ہے حجرِ اسبت میں بھی آ چکا ہے لیکن وہ نہ جھوٹے کو نظر آئے گا نہ منافق کو نظر آئے گا نہ بے عمل صوفی کو نظر آئے گا کیا مطلب جو یہ کہے چاند میں گوھر شاہی کا جلوہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ جھوٹا بھی ہے یہ منافق بھی ہے یہ بے عمل بھی ہے تو جس میں تین فتوے لگانے ہیں ہر کوئی کہتا ہے جی بلکل واقعی آپ کا مو ناک ڈاڑی سب نظر آ رہا ہے وہاں پر آتے ہیں لیکن ان کو دیکھتا ہے کون ہے آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ پھر کہتا ہے ایسی کرامت تو دیکھئے پیرزار کی کرامت بیان ہو رہی کہ ایسی کرامت تو دیکھئے اپنے جنازے کی پڑھائی نماز بھی مر بھی گیا اس کو غسل ہو گیا استنجا ہو گیا کفن ہو گیا لوگوں نے اس کی لاش اٹھا لی چل پڑے اور جب جنازے کی لاش رکھ دی تو نماز کے لیے ایمام صاحب کی جگہ پہ خود ہی آگے ہو گیا اللہ اکبر اللہ مغفر لے حیینا حیینا و میتنا مجھے بھی اور اس کو بھی دونوں کو ماف کر دیں اپنے جنازے کی خود نماز بڑھی اتنی بڑی کرامت اس کی مرابہ بھی یہ ہے اور زندہ بھی یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ماجرہ کیوں نہیں ہوا ابو بکر صدیق کے ساتھ کیوں نہ ہوا حضرت عمر کے ساتھ کیوں نہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ کیوں نہ ہوا کیوں حضرت عثمان رضوی اللہ و نوردہ کا جسد مبارک کتنے دن باہر پڑھا رہا کیوں نہ انہوں نے اپنے جنازے کی خود ہی نماز پڑھا کے دفنہ بھی دیتے وہی معرفت کی بات ہے اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں اپنے نانا کے بارے میں کہ ہمارے نانا حج پہ جا رہے تھے راستے میں ڈاکو پڑ گئے ڈاکو جب پڑے تو انہوں نے مار دیا لوٹ لیا سب کچھ قتل ہو گئے ادھر قتل ہو گئے اور ادھر آدھی رات کو گھر میں تشریف لے آئے مٹھائی کا ڈبا بھی ساتھ لے آئے مٹھائی کا ڈبا لگے کہنے لگے کسی کو نہ بتانا ہر رات ہر جمعہ رات کی رات کو آیا کروں گا بیگم صاحبہ نے وعدہ کر لیا کسی کو نہیں بتاؤں گی صبح خیال آیا کہ جب بچے مٹھائی گلی میں کھائیں گے اور لوگوں کو پتہ ہے کس کا تو خامند مارا گیا پھر ان کے دل میں غلط سوچ آئے گی کہ یہ مٹھائی کون دے کر گیا اس لئے اس نے صبح اٹھتی بتا دیا کہ رات تھانوی صاحب کے نانا ابو آئے تھے تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس کے بعد میرے نانا پھر کبھی نہیں آئے اپنا جنازہ اس کی لاش پڑی ہے اور خود ہی اس پہ جنازہ پڑ رہے ہیں اس پہ آخری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں پاکستان کے اندر ایک مولوی صاحب مولویوں نے صبح تری کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہابی نے جھوٹ بولا ہے میرے اببا جی کو فوت ہوئے تین سال ہو گئے ہیں ہر جمعیرات کو ہمارے گھر آتے ہیں اس اہلہ دیس علم نے پھر کہہ دیا صبح اٹھ کے درست دیتے ہوئے کہ بھائی نہیں آتے قرآن کہتا ہے جو چلے گے وہ ادھر دیکھو کون آتا ہے اس نے اٹھا کر کیس کر دیا پولیس کے اندر کہ یہ بڑا گستاخ ہے اس نے تحمت لگائی ہے توہین کی ہے اب وہ ڈی ایس پی جہاں پیشی ہوئی بریلوی مولوی کی بھی اور اس اہلہ دیس کی بھی وہ پتھان تھا اس نے اہلہ دیس کچھ خوب رگڑا لگایا جاتے اس پہ چڑھائی کر دی تجھے شرم نہیں آتی مولوی صاحب ہمارے سیاسی جگڑے نہیں ختم ہوتے ہم اپنی پریشانیوں میں پھسے میں ہیں ہمارے حکومت کے پنگے ہیں اور تمہیں کیا اس کی امہ ہے اس کا اببہ ہے اس کے گھر آتا ہے تجھے کیا تکلیف ہے تو اہلہ دیس عالم نے خاموشی سے صرف اتنا کہا کہنے لگے ڈی ایس پی صاحب اس کا اببہ فوت ہو گیا کہیں فوت ہو گیا مارا پھر تمہارے گھر کون آتا ہے وہ تو فوت ہو گیا بھائی یہ جنازے کا اس کا لاش اس کے جنازے کی پڑھی ہے باید اس وفات ایسی کرامت تو دیکھئے اپنے جنازے کی پڑھائی نماز بھی یہ مردہ بھی یہی پڑھا ہے اور جنازہ بھی یہ پڑھا ہے اللہ نے تو اس کو ایک پیدا کیا تھا یہ دو کیسے ہو گئے مراوہ بھی یہ ہے اور زندہ بھی یہ ہے یہ قوالیوں کے سارے جملے اللہ کے کلام سے ٹکڑاتے ہیں دینِ توحید سے ٹکڑاتے ہیں دینِ اسلام سے ٹکڑاتے ہیں ان کا سننا یاد کر لینا ان کا سننا قوالی سننا گانے سننے سے بڑا گناہ ہے گانا سننا بھی گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن قوالی گانا سننا صرف گناہ ہے اور قوالی انسان کو کفر اور شرطہ لے جا سکتی ہے اللہ نے توفیق دی تو باقی قوالیوں کے حوالے سے جو عقید ان کے ہیں انشاءاللہ